اسلام علیکم گائز میں ہاں توڑاپنا دیسی میرا چینل یوٹیوب چینل دا جڑا مقصد ہے وہ لوگاں نو انفارمیشن دینا سپین دے بارج کیونکہ میں سپین وچ رہ رہا ہے اس وجہ تو جو کچھ میں نو مطلب میری انفارمیشن میرے کلونی ہے میں اپنے دوستانال پر آنوانا ضرور شیئر کرنا لیکن ایک بندہ اگر سپین چوبا رہا ہے تو وہ تو انہوں سپین دی انفارمیشن دے رہا ہے آیا کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے اے میں تو انہوں آج تھوڑا جا سمجھانا چاہاں گا ایک بندہ اگر سپین وچ نہیں رہ رہا ہے ظاہری گالہ ہے انہوں اتھریاں کانونہ دا نہیں پتا ہونا انہیں کدروں سرچ کیتی ہو نہیں ہے وہ اگم پچھوں پچھ پچھ کے پھر تو انہوں دا سے ہونا ہے ہمیں یہ چیز جڑی ہے اس واسطی ہے وہ چیز ہے بندہ کار رہا ہے ہے چیز اج کل سارے تو زیادہ چینل چارین جڑی یورپی یونین مذہب یورپی مالک واسطی ویزیاں دے بارے دستین ہیں یا اس طرح دا کچھ اے بندہ کدے سپین دے بارے دستین ہیں کدے نوروی دے بارے بھی دستین ہیں کدے آہدہ جی نوروی پس بورڈ برائے فروخت ہے جی تیس لاکر میں کنیڈا کنیڈا بھول جائیں یار بندے بے وکوف ہیں بندے بے وکوف ہیں جڑے اتنے اتنے سالان دوں کجل ہوں لگے ہیں جناب جرمنی کے نئی امیگریشن قوانین ہیں اے جناب چلو اے ماننا نہیں لگا اللہ چلو تو انہوں پتہ دے فن لینڈ کا ویزا ورک پرمنٹ سات ہزار پے میں سات ہزار جو فن لینڈ تھا تو انہوں ویزا لب دے بیا ورک ویزا تو بندے پاغلن جڑے تری تری چلی چلی لاکھر پیا لاکھا پاکستانو آنے تھے کہ اوشدی گولی کھا ماما ہاں اچھا جناب یہ تھی سا رہے ہیں تو بڑی جڑی منو وٹ چڑھے اس ویڈیو ہوتا ہے وہ یہ ہے میرا ریپلائی چینل نہیں ہے بالکل منو کوئی کسی نال کوئی غرض نہیں ہے لیکن ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے میں اس چیزا ساتھ نہیں دیا گا ایک تا اسپین وچے نہیں رہنا دوسرا وہ ایسا کام کر رہا ہے تو انو کام ہی نالب ہے بغیر پیپران لے ایک تا تو جڑے پیپران لے بندے میں وہ تو انو کام دے وہاں اس تو بعد جڑا ہو تو انو پہ کیس کار چھوڑو اے ویڈیو چیک کرو اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ انفارمیشن ویرز آپ لوگوں کو اسپین میں رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ نہیں بتائے گا اسلام علیکم نمستے سسریہ کال کیسے ہیں ویرز جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اچھا کہ آپ لوگ نے تین سارے ریزیڈنسی پروگرام کے بارے میں سنا ہوگا جس کو نارملی رائیگو سوسیال کہا جاتا ہے اس میں کون کو اسے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں کیا کیا ریکوائیمنٹس ہے اس کے بارے میں نے ڈیٹیل میں اپنی چینل پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو میں اس تین کی بجائے دو سارے ریزیڈنسی پروگرام کے بارے میں بتاؤں تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ اپلائی کیسے ہوگا سب سے پہلے تھا اپلائی کرنے کے لیے بیوز اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نارملی وہی چاہیے جو آپ کو رائیگو سوسیال کے لیے چاہیے آپ لوگوں کو جسٹریشن سرکیٹ یا جسٹریشن کا جو ہسٹری آپ لوگوں کی اسپین میں دو سالہ وہ چاہیے نوے دن سے زیادہ آپ لوگوں نے اسپین سے باہر نہ گزارا ہو کریمنیل ریکارڈ نہ ہو آپ کا نہ اسپین میں نہ آپ کے ہوم کنٹری میں پاکستان ہنڈیا بنگلہ دیش کہیں بھی اور اس کے ساسا ویوز آپ لوگوں نے ایک جو سب سے امپورٹن ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پچھلے دو سال میں آپ لوگوں نے سپین میں کسی بھی امپلائی کے پاس آپ لوگوں نے ان لیگلی کام کیا ہے ویوز جب آپ لوگ سپین میں آتے ہیں آپ لوگ ایک نارملی ایک ہی مقصد لے کر آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہاں پر کمائی کرنی ہے آپ لوگ پیسہ کمانے کی خاطر آتے ہیں جب آپ لوگ پیسہ کمانے کی خاطر آتے ہیں تو آپ لوگ اپنے بندوں کے پاس کام کرتے ہیں کیونکہ الیگل آپ لوگوں کو کوئی سپینش تو کام دے گا نہیں کون کام دے گے آپ کے اپنے ہی کلٹری کے لوگ آپ کو کام دے گے ویسے بھی وہ آپ لوگوں کو پیسہ بھی کام دیں گے آپ لوگ اسے کام بھی بہت زیادہ کروائیں گے اگadece � solution کا ہے کام توڑے کو لینے ہیں توڑے کو بھی کام پیسے دیں گے لیکن تو اٹھتا ہے ایک کم ہونا ہے تو اٹھتا کو نہیں دینے سپینش کوئی بھی کم نہیں تو انہوں دینے لیا لیکن پاکستانی تو انہوں کم دینے انڈین کم دینے انلیگل ہونے ہو نہ کم دینے کی تھا جاؤ دوسریں دوکمنٹ ملے گا آپ لوگ ریزیڈنسی دو سال بعد ہی امپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر میں بیوز یہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کا امپلائی خود ہی اکٹھے بیٹھ کر منسپل کارپوریشن کے سامنے یہ فیصلہ کر لیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا امپلائی کہہ دیکھ ہاں بھی اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے اگر آپ کا امپلائی خود مان لے اس بندے نے مثلا چھ مہینے انہوں نے کام کیا ہے اور وہ اس چیز کو جسٹریفائی بھی کر دے منسپل کارپوریشن کے سامنے اور منسپل کارپوریشن یہ لکھ کر دے دو اور آپ لگ اس کو ادالت سے بیریفائی کروا لیں تو ویوس وہ بھی ڈاکومنٹ آپ کا موردن نف ہے اور تیسے نمبر میں ویوس جو آسان اس تے توانو کم از کم دس زار یورو جڑا جرمانہ پہنے جڑا توڑا مالک و عیدہ کم از کم دس زار یورو الوائے حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایلیگلی کام کر دوئے پکڑے جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو جو ٹیکس کے جو بندے آتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ لوگ ایلیگل کام کر رہے ہیں آپ اس کو بھی لے کر عدالت میں جا سکتے ہیں کہ بھی میں اس بندے کے پاس ہی لیگل کام کر رہا تھا مجھے پکڑا گیا ہے اور مجھے اس سے چھ مہینے کام کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ تھوڑے سے ثبوت آپ لوگ نے دکھانے کیا ابھی میں چھ مہینے سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور جب آپ لوگ عدالت میں وہ ثابت کر لیں گے تو عدالت آپ کو وہ ڈاکومنٹ دے دے گا جس کو آپ لوگ ارائیگو لیبرال اپلائی کرنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ویوز دیکھا جائے بسیکلی تو جب آپ لوگ کام کے پر کوئی بہت ہی چوتیاں بند ہوئے گا جڑا اپنے مالک تاکیز کرے گا وہ آگ دے نا جس تھالی میں کھانا اسی میں کرنا سمجھتے گئے ہو سو تو او کام جڑا بہت ہی حرامی تائب بند ہوئے گا نا او اکام کرے گا باقی سونا ہو گئے تھا انہوں پھر کرتے ہوں سمجھتے گا او کلی نکل آیا ہے کسی دیسی کے ساتھ یا کسی اپنے بندے کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ کو بہت زیادہ کام بھی آپ لوگ اس سے لیں گے اور آپ لوگ کو پیسے بھی کم دیں گے جب آپ لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں تو آپ لوگ آپ کا جو امپلائی ہے وہ تو آپ کو پیسے پورے کمار ہے وہ تو آپ پیسے آدھے نہیں کمارا لیکن وہ آپ کو پی بھی آدھے دے گا بلکہ بہت کم پی آپ کو دے گا اور آپ سے کام بھی کروائے گا تو آپ لوگ جب آپ لوگ کوئی بھی نہیں ہے جڑا آج کل جڑا وہ کم پید ہے کم کم کر رہے ہیں کم از کم چھے سو یورو ہر بندہ لیگل ہے یا ان لیگل ہے اگر مجبوری ہے کوئی لیگلی کام لگیا ہے تھوڑے پیسے آتا ہے لیکن چھے سو تو یورو یورو تو کٹے کوئی بندہ نہیں دے رہا سبیر میں یورو کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اس ٹیم ٹکنالوجی کا دور ہے آپ لوگ آرام سے ثبوت حاصل کہہ سکتے ہیں کٹے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس ثبوت ہوں گے آپ لوگ وقیل کیجئے عدالت میں جائیے اور عدالت میں ثابت کر گئے کہ آپ لوگ نے صرف چھے مہینے اور چھے مہینے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نے ایک ہی امپلائر کے ساتھ کام کیا ہو آپ لوگ متحف امپلائر کے ساتھ متحقات میں بھی آپ لوگ نے اگر کام کیا اور آپ لوگ وہ بھی اگر ثابت کرتے ہیں تو بھی آپ لوگ کے چھے مہینے پورے ہونے چاہیے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ لوگ نے ایک ہی امپلائر کے ساتھ کام کیا اور متحف امپلائر کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہوئے اگر آپ لوگ اس چیز کو ثابت کر دیتے ہیں تو آپ لوگ ارائیگو لیبرال اپلائی کرنے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں اگر عدالت آپ کو یہ ڈاکومنٹ دے دیں سفیو جی سیمپل سا پروسس ہے جہاں آپ لوگ نے تین سال ویٹ کرنا ہے تین سال کے لیے آپ لوگوں نے اپنی ایفرٹ بھی لگانی ہے اس ایمپلائر کے لیے آپ لوگوں نے پیسے بھی کم لگنے ہیں آپ لوگوں نے گھنٹے بھی زیادہ لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تین سال بعد کونٹریکٹ لے کر دس سے پندرہ ہزار یورو کا آپ لوگوں نے پھر پیپرز اپلائی کرنے ہیں تو کیوں نہ اگر آپ لوگ سپین میں رہ رہے ہیں آپ لوگ سپین میں کام کر رہے ہیں لیگر کے ہی پر اور اگر آپ کو ایمپلائر بھی آپ کو پیسے گم دے رہے ہیں پھر آپ لوگ دو سال کی اس رائیگو لیبرال کے پیشے ضرور جائیں اس کو اپلائی کریں یقین مانے کہ سپین میں رہتے ہوئے بھی آپ کو کوئی بندہ اس ویقر نہیں بتائے گا یہ ایک طلق حقیقت ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ آپ کو کبھی بھی سیدھا راستہ بتائیں گے نہیں اور اگر بتانا بھی چاہیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتا دیں گے جس پہ آپ کا پینڈا یا آپ کا راستہ اور بھی لمبا ہو جائے طویز یہ تھی آج کی انفارمیشن جس میں آپ کو اچھا جی آپ کو اپنے بندے نہیں بتائیں گے میں اللہ حمد اللہ سارے ہم دی کردان پیا جو میرکل ہو سکتا ہے کہ تم کتھے دیں توسی جناب کتھے دے ہو بھئی توسی اوراندی ایلپ کرنا لگئی ہو ایلپ نہیں ہو نہیں ای بندے نو گمراہ کرنا لگا لیا میں کسے نو اس چیدہ مشفرانہ دیڑ لیا میں اپو ان لگر رہی ہاں کم کر دا رہی ہاں برحال میں کونی کوئی اس قسمتا سوچیا جو کچھ لبد ہے نصیبہ نا لبد ہے اگر توسی ٹھیک ہو نا اور تھوڑا مالک ٹھیک ہے کئی میں مالک تک ہیں جناب کل موڑے کام کرن لگے دیں تا کونٹریکٹ بھی انہوں نے انہوں فری دے دیتے فری دے کے تا انہوں نے انہ دی رائے کو اپلائے کی تی ہے فری کونٹریکٹ توڑے اندر ہونا ہے یہ جیڑی چیزوں نہیں ہے توڑے اندر ہو نہیں ہے بھی توسی اپنے مالک نال کس طرح ہو اگر توسی اپنے مالک نال ٹھیک ہو توڑا مالک بھی توڑے نال ٹھیک ہو روے گا میں سارے اندھی گال نہ کر رہا سارے مالک ٹھیک نہیں ہے سپین وچھ سار کافی ہیں دا دل کرتا ہے ففٹی پرسنڈ بندین اس طرح جڑے دل کردہ ہونا دا بھی خون چوس لبیے لیکن پنجے انگلیاں برابر نہیں ہونی ہیں میں وہ دن انہوں میسج کیتا ہے پنجے انگلیاں سار برابر نہیں ہونی ہیں انہوں نے آکھا ہے پنجے انہوں چھوڑو تو سنی دسان ہی کال کر دیا دسیں انگلیاں برابر ہونی ہیں تو میں انہوں نے کال کرنا چاہو دسیں چھوڑ کے بھی انگلیاں برابر نہیں ہونی ہیں تو اسے ایک پیر دی انگلی انگلی بھی تاکلو چھوٹی چھوٹی نو چھوٹی نو چھوٹی نو بلاو گے نا تو سیم نہیں ہونگی ہیں فرق ہوئے گا ہر چیز جو فرق ہونا ہے ہر بندے جو فرق ہونا ہے ہر کسی دی سوچ جو فرق ہونا ہے اے کام بہت غلط ہے میں کسی نو اس جدہ مشورانی دیاں گا یہ بہت غلط ہے ایک بندے نو ایک بندے دا اطماد سٹنا لگا لے اسنو اگوں مسئیبت پانا لگا لے پوری زندگی بدواما لینے لگا لے ایک بندہ تو اڈی دا کرم کر دا ہے بھا کرم نہیں آگ سکتا چلو ایک بندہ تو اسنو کم دین لگے ہے ٹھیک اتنہ ہاں کٹ دینے لیکن تو انو کم دین لگے ہے تو انو روزی دین لگے ہے چاہے تھوڑی دین لگے ہے او توڑی قسمت ہے او توڑی قسمت ہے رابدی مرضی ہے تو انو جتنا لبد ہے پہ ہے او او دی مرضی نا لبد ہے پہ ہے چنگے دی کوشش کرو چنگا لبے دا لیکن جڑا توڑی قسمت وچی جڑا تو انو دین لگے ہے تو اسی قدیوی اس طرح کیس نہ کرو قدیوی انو بورا نہ آکھ ہو ایک بندہ تو انو کم دین لگے ہے تو سنو بغیر پیپران اپنے کو رکھن لگے ہے تو اسی او دی قدر کرو چاہے ہو برا ہے تو اسی اچھے ہوگے او بھی ایک دن اچھا ہو جائے گا رابطہ پروسہ رکھنا چاہیے دا منو دے اجازت ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے ویڈیو پسند آئی لائک کرنا نہیں پسند آئی کومیٹس کر کے منو دسو منو کوئی پرواہ نہیں کسے دیاں گالان دی کوئی گالان کردہ یا کیا ہے منو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز دی لیکن میں اچھا سوچ رہا تو انشاءاللہ اچھا سوچاں گا ویڈیو پسند آئی لائک کرنا نہیں پسند آئی کوشش کرو گالانا کڑیو ڈس لائک کردیو تو منو دیو اجازت اسلام علیکم